بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام کوسر سلیم ہے میرا تعلق ابن اردوشت کس ڈگری کالیج سے ہے اور میں شعبہ سیاسیات میں لیکچرر کی حیثیت سے وابست ہوں آج ہم شہریت کے تاریخی پسمنظر اور اس کی اہمیت اور اس کی تعریف کے بارے میں پڑھیں گے علم شہریت کی ابتداء قدیم یونانی دور میں ہوئی تقریباً اڑھائی سال پہلے ڈیئر سٹوڈنٹ شہریت اور اس کے معنی شہری زندگی اور فرد ہے کیونکہ تمام شہری زندگی کا تعلق فرد کی زندگی سے وابستہ ہے عام طور پر ہم شہر میں رہنے والے لوگوں کو شہری کہتے ہیں لیکن ایسا نہیں بلکہ کسی ریاست یا ملک میں رہنے والے فرد کو اس کا شہری تصور کیا جاتا ہے ریاست کا آغاز یونان سے ہوا اور شہری ریاست اس لیے کہی گئی کہ چھوٹے چھوٹے شہروں کو ریاست کا درجہ دیا گیا معاشرے اور سیاسی اداروں کے بارے میں غور و فکر کرنے والے مشہور مفکرین افلاتون اور ارستو نے اس علم کی وسط کو حد سے آگے بڑھایا افلاتون نے اپنی کتاب ریپبلک اور ارستو نے پولٹکس نامی کتابوں میں یونان کے اس دور میں موجود ملک یونان کے تقریباً ایک ون ففٹی ایٹ ریاستیں تھیں ان کا ذکر کیا یہ ریاستیں سٹی ریاستیں کہلاتی تھیں کیونکہ ریاست کی ابتداء یونان سے ہوئی مشہور مفکر ارستو اسی سرزمین سے تھا یونانی دور کے بعد رومن دور میں بھی علم شہریت کے حوالے سے یونان ہی مشہور ہوا ایک ریاست کبھی ایک شہر پر مشتمل ہوتی تھی اور کبھی کئی شہر ایک ریاست میں شامل ہوتے تھے رفتہ رفتہ علم شہریت کے موضوعات میں وسط پیدا ہوئی آج کی جدید دنیا میں وسیع و عریض علاقوں اور قصیر آبادی والی ریاستیں موجود ہیں علم شہریت بھی ریاستوں کی طرح اپنی وسط میں بڑا ہوتا چلا گیا جدید دور میں مقامی قومی اور بین الاقوامی سطح کے امور کا متعلق کیا جانا شروع ہوا ہے اور یہ تمام چیزیں ماضی اور حال اور اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کے بارے میں بھی علم شہریت کے موضوعات میں شامل ہیں علم شہریت کا مفہوم یا اس کے معنی مننگس آف سیوکس علم شہریت کو انگریزی میں سیوکس اور اردو میں شہریت کا نام دیا جاتا ہے سیوکس کا لفظ دو الفاظ جو لاتینی زبان سے ہیں موصوم ہے جس کے معنی شہر اور شہری کے ہیں عربی میں مدینہ کے معنی شہر کے ہیں اس لحاظ سے مدینہ مدینہ ریاست میں رہنے والے شہریوں کے بارے میں متعلق کا نام ہے وقت کے ساتھ ساتھ ریاستوں کی آبادی بڑھی تو جمہوریت آزادی اور مساوات کے تصورات پروان چڑھیں اور براہ راست ریاستی امور میں حصہ لینے کا طریقہ ناقابل یقین عمل ہو گیا شہریوں کی تعداد لاکھوں اور کروڑوں میں ہو گئی تو مجبوراً براہ راست جمہوریت کی جگہ بلواسطہ جمہوریت نے لے لی آج بھی شہری ریاست کے معاملات کو اپنی مرضی سے چلانے کا حق رکھتے ہیں لیکن اب وہ اس حق کا استعمال اپنے نمائندوں کے ذریعے کرتے ہیں جنہیں وہ انتخابات میں اپنے ووٹوں کے ذریعے منتخب کرتے ہیں اگر ہم علم شہریت کی تعریف بیان کریں تو مختلف مفکرین نے علم شہریت کی تعریف بہت جامع الفاظ میں کی ہے عام الفاظ میں علم شہریت فرد کی وہ زندگی جو وہ اپنے شعوری اور غیر شعوری حالات میں گزارتا ہے سونا کھانا پینا پڑھنا جذبات سرگرمیاں تمام کی تمام جتنی بھی باتیں یا سرگرمیاں ہیں وہ شہریت کے معنیوں میں آتی ہیں اگر ہم مفکرین کی تعریفیں دیکھیں تو ان میں ای ایم وائٹ مشہور مفکر ہیں ان کے خیال میں علم شہریت انسانی علوم کا وہ مفید شعبہ ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو کا مطالعہ کیا جاتا ہے خواہ اس کا تعلق ماضی سے ہو حال سے ہو یا پھر آنے والے وقت یا مستقبل جسے کہتے ہیں ہو مقامی ہو قومی سطح کا ہو یا بین الاقوامی معاملات سے ہو ای ایم وائٹ کی تعریف میں شہری کے مقامی قومی اور بین الاقوامی پہلووں کو شامل کیا گیا ہے نیس شہری زندگی کے تمام شعبے اس علم میں زیر بحث آتے ہیں ای ایم وائٹ کی دی گئی تعریف میں انسانی زندگی کے سارے پہلووں کا مطالعہ کیا گیا ہے اسی لیے اسے ہم جامع تعریف بھی کہتے ہیں پروفیسر پیٹی گیٹس علم شہریت کے بارے میں اپنے خیالات اس طرح بیان کرتے ہیں علم شہریت شہری زندگی اور اس کے مطالع مسائل کا علم ہے لیکن اگر ہم ڈاکٹر کے کے عزیز کی شہریت کی تعریف کا مطالعہ کریں تو سٹوڈنٹس ہمیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے اس کی بے حد جامع تعریف کی علم شہریت معاشرے میں افراد اور ان کے اداروں کا مطالعہ ہے جن کا کوئی بھی فرد پیدائشی رکن ہوتا ہے یا پھر اپنی مرضی سے اس کی رکنیت اختیار کرتا ہے علم شہریت اپنی وسط کے لحاظ سے بے انتہا وسیح معینوں میں استعمال ہوتی ہے